اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز ایج تی میں ہوں ہارے سلی شاہ کی لانی چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرح رکھ کریں گے ساہیوال کا جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈپٹی ویوروچیک میاں علی رزا ساہیوال ایپ کا ملازمین استادزہ پٹواریوں کی حکومت پالیسیوں کے خلاف ڈی سی آفیس کے باہر احتجاجی ریلی ریلی میں تمام محکموں کے ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی میں ملازمین کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی حکومت ترمیمی بل اور پینشن پر ڈاکر ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے پنجاب حکومت ملازمین پر ظلم بن کریں گرفتار استادزہ کو فیل فور رہا کریں احتجاج ہمارا حق ہے اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے رہیں گے ہم یہ سرکاری سکولوں کو جو پرائیویٹ آئیز کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مزمت کرتے ہیں اور یہاں پر جتنے یعنی گرنمنٹ سکول کے ساتھ ازا کٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوگ اسی کاؤس کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے غریب کے بچوں کو پڑھنے دینا چاہتے ہیں وہ اپنے سرکاری سکولوں کے آتے تھے ان کو یہی تو ایک آسرہ تھا کہ وہ چھوڑی فیز کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے لیکن پرائیویٹ آئیزیشن کے پاس جب سرکاری سکولوں میں جو پڑھنے والے غریب کے بچے ہیں ان کی فیزے تین تین چار چار ہزار ہو جائیں گی تو کوئی بھی بچہ سکول میں آنے کے قابل نہیں رہے گا ایون کہ صرف بچے نہیں اساتھ ازا بھی اور بچوں کے ماں باپ بھی بہت زیادہ جو ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہیں بہت احتجاج کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے سکولوں میں نہیں پڑھ سکتے تو وہ پھر ہم ان کو کسی کام کاروبار پر لگا دیتے ہیں تو ہماری حکومت تو پہلے سے ہی مطلب اس چیز کے خلاف ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ تو بچوں کو خود سے جو ہے وہ اس چیز کے لیے مجبور کر رہی ہے کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ اس ملک کے اندر پروموٹ کی جائے اور بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کو ڈیموٹ کیا جائے جیسے باقی جو ادارے ہیں اگر ان میں سے پینشن یا لیو انکیشمنٹ یا مطلب جو بھی معاملات ہیں ان کو ختم کیا جا رہے ہیں تو پھر تو ٹیچرز کے بھی ہونے چاہیے آج ہم سب لوگ اس لیے یہاں پر کٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنے ان حقوق کا دفاع کر سکیں جو ریاست پاکستان نے ہمیں آئینے پاکستان کے تحت دیئے تعلیم سے لے کے روزوار تک کا حق ہم آپ لوگوں سے یہ ہے ہم حقومت سے صرف یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں آئین میں تفویز کیے ہوئے سارے کے سارے حقوق ہمیں اسی روح کے مطابق ہمیں دیے جائیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ